پچھلے کئی دنوں سے سینیما گروہ میں چھپڑ پھار کے پیسے کمارے ہی انیمل کے لیے اب جا کر کہنا کہ سینیما گروہ میں مشکلے کھڑی ہو سکتی ہے ایک اور جب سے موئی سینیما گروہ میں ریلیز ہوئی ہے تب سے ہر دن موئی سو سو کروڑ کے پار پہنچی ہے لیکن ابھی ورکنگ ڈے چل رہے ہیں جہاں پر کہنا کہی موئی کا گراب گیرا ہے لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موئی نے ورکنگ ڈے میں بھی مور دین بیٹر ڈیل کی ہے موئی کا گراب چلا وہ پچاس پچاس کروڑ کے پار چلا ہے اور اسی کے ساتھ موئی نے اپنے ریلیز کے پانچ دن میں پانچ سو کروڑر پہ کما کر ٹوف فائی فلموں میں انٹری ماری ہے انیمل نے اپنے ریلیز کے بعد میں سال کی اور ولی وڈ کی سب سے بڑی فلموں کے ریکورڈ توڑ دی ہیں چاہے زوان کے بات کی جائے چاہے پٹان کے بات کی جائے چاہے گدر ٹو کے بات کی جائے ان سے یہ کمپلیلی آگے جا چکی ہے انیمل جسے پہلے ولنز کے نام سے جانا جا رہا تھا موئی کو سندیب ریڈی ووگنا بنا رہے تھے موئی میں رنویر کا پور لیڈ رول میں دیکھے تھے اور ایک دسمبر کو اسے سینیما گروہ میں ریلیز کیا گیا تھا اور ریلیز کے پہلے دن اپنے تمام وڈے فینس کی امیدوں پر کھری اتری ایک چول میں ویسے تو بروسہ ہر کسی کو تھا کہ موئی کمائی کے سارے ریکورڈ توڑے گی لیکن یہ بروسہ نہیں تھا کہ ساڑھے تین گھنٹے کی موئی کو لوگ اس طریقے سے انجوئی کریں گے ایک پل کے لیے بھی بور نہ ہوئے اور اسی وجہ سے موئی کی جو کمائی رہی تھی وہ اس کے فیور میں رہی تھی موئی نے اپنے ریلیز کے پہلے دن جو کمائی کی تھی وہ امید سے بیٹر کی تھی امید لگائے گئی تھی چالیس کروڈر پہ کے آس پاس لیکن موئی نے انڈیا انڈیا سے ساٹھ کروڈر پہ کمائی تھی اور ہندی باسا سے چوون کروڈر پہ کی اوپننگ لیڈ اور یہی جو آکڑا تھا ورڈ وائیڈ میں کمپلیٹ جو پہنچا تھا وہ سو کروڈر کے پار پہنچا تھا اور پہلے دن موئی نے دنیا بر سے ایک سوڑ سولہ کروڈر پہ کمائ کر ٹاپ تھری فلموں میں انڈری ماری تھی سٹیڈیو کو موئی نے اٹھاؤن کروڈر پہ کمائے سنڈیو کو موئی ستر کروڈر پہ کاس پاس پہنچی اور تین دن میں موئی نے ساڑھے تین سو کروڈر پہ دنیا بر سے کمائے تھی پھر اس کے بعد میں شروع ہوتے تھے اصلی پنوٹی دن جنہیں کہا جاتا ہے ورکنگ ڈے وہاں پر کوئی بڑی موئی ہوتی ہے تو وہ ڈنگ سے ڈیل نہیں کر پاتی ہے بٹ وہاں پر بھی موئی فینس کی امیدوں پر کھری اتری تھی ورکنگ ڈے میں موئی نے جو کمائے کیا وہ پچاس پچاس کروڈر کے پار کیا اور اسی کے ساتھ پانچ سو کروڈر پہ کلم میں انڈری مار چکی ہے اپنے ریلیز کے پہلے ویکنڈ کے پہلے منڈے کو جہاں پر جو موئی کی جو کمائے رہی ہے وہ اس کے فیور میں رہی ہے انڈیا سے موئی نے چالیس کروڈر پہ کمائے ہیں تو وہی ورڈ وائیڈ میں یہ آکڑا پچاس کروڈر کے پار پہنچ جاتا تھا اس کے بعد میں پانچویں دن کی کمائے کے بات کی جائے تو پانچویں دن جو موئی نے انڈیا سے جو کمائے کیا وہ لگ بہ لبت تیس سے تیس کروڈر پہ کمائے کرے گی ارلیز سٹیٹمنٹ کا ڈاٹا ہے بڑھ بھی سکتا اور کم بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک طرح کے سے کمائے کو ہم مان سکتا ہے کہ موئی کے فیور میں چل رہی ہے آنے والے دنوں میں موئی ایک بار پھر سے کمبیک کرے گی